پاکستان کے پرائم منسٹر اب انڈیا سے مدد کے لیے کہیں گے کہ پاکستان انڈیا کی مدد لے گا پاکستان انڈیا سے مدد کی اپیل کرے گا یہ ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے فورٹی کے قریب فیشرمن لا پتہ ہو گئے ہیں پاکستان نے کچھ درامی سنایوں پاکستان نے کچھ درامی سنایوں اگر ہی انڈیا آپ نے آپ کو نیٹ سیکیورٹی پروائیٹر کہتے ہیں تو وہ بشک پاکستان اس کو کہتا ہے یہ سو کارڈ ہے اور انڈیا نے جو ریبورٹک سیٹی سائن سیٹی لونچ کی ہے پاکستانیوں شرم کر لو کچھ سوچنے والی بات ہے انہوں نے ریبورٹی پاکستان بات مڑے گا میرے ہاتھو ہم پاکستانیوں میں پکر ہمیں ایک بات کریں بھئی ہمارے مولا کو بدل دو یار ہمارے نظام کو بدلو وہ اس خطے میں آتے ہیں وہ اپریٹ کرتے ہیں وہ ایرانیوں کو پکڑتے ہیں وہ پاکستان کے اوپر ایک ادھا الزام لگا کے چلے جاتے ہیں اور گھر میں جا کے وہ تصویریں لگا کے وہ کہتے ہیں پاکستان ہم یہ کر رہے ہیں پاکستان نیوی کے فیلئر کے بعد جب وہ ان ایفرٹس میں فیل ہو گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ پاکستان انڈیا کی مدد لے ان فیشرمن کو دھوننے کے لیے ہماری راکٹ کے کیلکولیشنز ہماری آئیٹیز کی چیزیں ساری انڈیا کے پاس ہیں ہمارے ہم سے نہیں ہیں انہوں نے ہمارے جتنے بھی سائنس دانس تھے وہ کتنے بھی سائنٹس تھے ہمارے پاکستان ہی نہیں تھے وہ پاکستان سائنٹس تھے وہ مسلمان تھے پاکستان ہی کہاں سے تب تو پاکستان کا نام ہو نیشانی نہیں تھا نہیں وہ مسلمان سائنٹس تھے نا کہ پاکستان انڈیا کی مدد لے گا پاکستان انڈیا سے مدد کی اپیل کرے گا ڈون نے یہ پبلش کیا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر اب انڈیا سے مدد کے لیے کہیں گے کہ آپ ہماری مدد کریں اس سلسلے میں اس ایشیو میں وہ ایشیو کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہوا کچھ یوں ہے کہ پیپلز پارٹی کے میمبر نیشنل اسمبلی آگا رفی اللہ نے پرائم منسٹر شہباز شریف اور سی ایم سن سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی اور اس میٹنگ میں انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف سے یہ کہا کہ آپ کو انڈیا کی مدد لینی پڑے گی اور انڈیا آثورٹی سے آپ کو کانٹیکٹ فوری طور پر کرنا چاہیے اور ان سے کہیں کہ اس سلسلے میں ہماری مدد کریں اور پرائم منسٹر نے ان کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ وہ انڈیا آثورٹی سے رابطہ کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ پلیز ہماری مدد کریں اور یہ معاملہ کیا ہے یہ ایشیو یہ ہے کہ پاکستان کے فورٹی کے قریب فشرمن لا پتہ ہو گئے ہیں تو مسنگ فشرمن کو ڈھونڈنے کے لیے کافی ایفرٹس کی گئیں اور پاکستان کی ماری ٹائم سیکیورٹی اور نیوی کی طرف سے یہ کوشش کی گئیں ایفرٹس کی گئیں لیکن ابھی تک بڑی تعداد فشرمن کے ایسی ہے جن کو نہیں بچایا جا سکا اور جن جو ابھی تک مسنگ بھی ہیں اور جن کو ڈھونڈا بھی نہیں جا سکا تو اب انڈیا میڈیا میں اس کو اس طریقے سے پبلش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نیوی کے فیلئر کے بعد جب وہ ان ایفرٹس میں فیل ہو گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ پاکستان انڈیا کی مدد لے ان فشرمن کو ڈھونڈنے کے لیے جو ابھی تک مل نہیں سکے تو اب اگر شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے ان کو جو کہ ان کے پاس پہنچی ہے ٹیم اور آگا رفیو لائمینے جب ان سے ملے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اب اس سسلے میں پاکستان کی طرف سے انڈیا سے رابطہ کیا یا پھر ظاہر ہے کہ پاکستان نیوی نے سسلے میں ایفرٹس کر لیں اپنی پوری کوششیں کر لیں ہیں لیکن اب جبکہ اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی پاکستان نیوی کو تو وہ انڈیا نیوی سے یہ کہیں گے انڈیا میری ٹائم سیکیورٹی سے یہ کہیں گے کہ آپ ہماری مدد کریں یہ نہیں ہو سکا کامیابی تو آپ اس کے لیے جو آپ رابطہ کریں ان سے اب دیکھیں جو غریب ہوتا ہے نا وہ اس لیے گئے ہیں سلوہیں کہ کوئی بڑی آثورٹیز ہوتی نا آپ کو پتا ہے تو چلیں اگر ہم اسی کو ایکزیمپل بناتے ہیں تو یہ تو یہ ایک معاملہ ہے کہ جس میں یہ ایسا ہوتا رہتا ہے دونوں طرف کی یہ جو پریکٹس ہے وہ جاری رہتی ہے کہ اس طرف کے فیشرمن کبھی اس طرف آ جاتے ہیں اور پھر ان کو واپس بھیجا جاتا ہے یا اس طرف کے لوگ جو ہیں وہ ایسی وہ جو ایک بورڈر لائن ہوتی ہے اس کو جب کراس کر جاتے ہیں یا دوسری طرف کے پانیوں میں نکل جاتے ہیں تو دونوں طرف کے آثورٹیز کو پتا ہے کہ یہ غلطی سے آ گئے ہیں تو ان کو جو ہے وہ واپس بھیج دیا جاتا ہے لیکن اب یہ اس کے اوپر دیکھیں نا اس میں آپ مدد لے رہے ہیں تو کیا آپ اور بہت ساری ایسی پاکستان کی ضروریات اس کے پر آپ مدد نہیں لے سکتے اس کے پر مدد نہیں لیں گے اچھا مدد لینے کی تو بات ہی چھوڑیے آپ تو کوپریشن کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے نا تو تعوون کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا اور پھر ٹریڈ کی تو ہم اکثر ہی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جناب ٹریڈ سٹارٹ کریں ٹریڈ سٹارٹ نہیں کریں اچھا وہ جو ٹریڈ سٹارٹ کرنے کا معاملہ ہے نا وہ بھی غریب کا ہے اس میں کسی کسی امیر کو فائدہ نہیں ہونا یہ میں آپ کو بتا کسی کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے جو غریب ہے پاکستان کا اس تک سستی چیزیں پہنچیں گے چیپ مٹیریل پہنچے گا فود آئیٹمز چیپ پہنچیں گے کیونکہ آپ سیدھے سیدھے انڈیا سے رمسائیہ سے ٹریڈ کر رہے ہوں گے لیکن جو بڑے ہیں بڑی آثورٹیز ہیں جن کا یہ مسئلہ نہیں جن کا یہ ایشو نہیں ہے کہ جب وہ مارکٹ جاتے ہیں جب وہ بازار جاتے ہیں اور وہ ویجٹیبلز خریدتے ہیں وہ پیاس خریدتے ہیں اور پیاس کتنے روپے کلو مل رہا ہے ان کو اس چیز سے غرض نہیں ہوتی ان کے ملازمین ان کے امپلائیز خرید کر لاتے ہیں ان کے لئے گروسری کر کے آتے ہیں وہ تو خود گروسری جو ہے وہ کرنے جاتے بھی نہیں ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے انہیں پتہ ہے کہ پیاس جو ہے وہ ایک ہزار روپے کلو مل رہا ہوگا تو وہ تب بھی وہ خرید لیں گے یہ مسئلہ ہے یہ پرابلم ہے ایک عام آدمی کی آپ کو لگتے ہیں کبھی ہم لوگ سائنس میں تعلیم میں آگے جا سکتے ہیں ایک نالوجی میں رچ کنٹری ہم ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں ہم کیوں نہیں ہو سکتے ہمارے مسلم سانسدان اتنے زیادہ ذہین تھے انہوں نے بکس لکھیں ہیں جابر بن حیان ابو علی سینہ اتنے سائنٹسٹ ہیں انہوں نے میڈیکل کی بنیاد ڈالی انہوں نے میتھومیٹس کی بنیاد ڈالی انہوں نے قدم رکھا ہے میڈیکل کی فیلڈ میں سارا کچھ ہمارے مسلم سانسدان ہمیں پسا کے رکھا ہوا ہے ہمیں انہوں نے مہنگائی میں پسا کے رکھا ہوا ہے ہمیں ہم لوگ کو غریب ملک قرار دے دیا ہے تاکہ ہم ہم آگے نہ بڑھ سکے ہاں جی انہوں نے مہنگائی آٹا مہنگا ہو گیا سبزیا مہنگی ہو گیا یہ دال چاول میں ہمیں رکھا ہوا ہے کیسے بچی کہہ رہی ہے کیونکہ تعلیم سے ریلیٹی دیا ہے ہم لوگ سائنس کو مانتے نہیں سپر سٹیشن پر ہم بلیف کرتے ہیں آپ کی مانتی ہے کہ ہم سائنس کو نہیں مانتے ہم مانتے کیوں نہیں مانتے سب مانتے لیکن ہمارے ملک کو اتنا پیچھے کر دیا گیا ہے کہ ہم اس بات پر آتے ہی نہیں ہیں ہمیں مہنگائی میں اتنا انہوں نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے ہم بل کتنے دے رہے ہیں میرا ٹاپک یہ تھا کہ بھارت وہ پہلا کنٹری دنیا کا بننے والا ہے جو چاند کا چوتھا مشن لونچ کر رہے ہیں اور دو روکٹ ایک ساتھ لونچ کریں گے وہ ہاں جی تو وہی کہہ رہی ہوں نا کہ ہمیں اتنا پیچھے کر دیں کہ ہمیں مہنگامی پرسات ہی ہے ہماری روکٹ کے کیلیکولیشنز ہماری روکٹ کے کیلیکولیشنز ہماری آئی ٹیز کی چیزیں ساری انڈیا کے پاس ہیں ہمارے ہمسے نہیں ہیں انہوں نے ہمارے جتنے بھی سائنسدا تھے ہمارے38 سے پاکستانی نہیں تھے وہ پاکستانی سائنٹس ہیں muslimان تھے پاکستان ہی کہا ہے تب تو پاکستان کا نام ہو نشانی نہیں تھا نہیں وہ مسلمان سائنٹیس تھے نا انہوں نے بکس لکھیں ہیں اور یہ بات ہوئی تھی کہ جب یہ سب کانٹینٹس بننا شروع ہوئے تھے اور یہ پاکستان اور انڈیا کا بیچ میں شروع ہوا تھا تو پاکستان کی مسلمان کی آدھی بکس میڈیکل کی بکس، انائیٹیس کی بکس سائنٹیس کی بکس، سپیس کی بکس یہ سب کچھ ہمارے بریتش نے انگریزوں نے اور انڈیا نے لے لی ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا اگر ہاتھ میں ہوتا اور یہ بلیو کرتے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں ابھی ہماری ریسرچ کا ابھی بھی ہم لوگ انگریزی کی انڈیا آثار کی کتابیں پڑھتے ہیں آپ بتائیں ہمارے خود ہماری جو جو بکس ہیں جیسے اناٹمی کی بک وہ روز ان ویلسن کی ہے وہ پاکستان مسلمانس کی نہیں ہے وہ بریتش کی ایک وومن ہے صحیح ہے انہوں نے یہ بک پبلش کی تھی اور ہم اس کو پڑھتے آ رہے ہیں اور ہم لوگ اپنی ریسرچ کے مطابق اپنی بکس نہیں پبلش کر سکتے کیونکہ we don't have any platform ہمارے سرچ ورک پہ یقینی نہیں رکھتے ہیں ہے ہی نہیں جو پڑھے 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 ہیں وہ ہی پڑھتے ہیں اور انگیوں کرتے ہیں